دوستو دیش کے ویویک پونڈ ووٹر نے اس بار ایک بار پھر بتا دیا کہ دیش کی جنتہ کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا چناوی نتیجے جس طرح کے آ رہے ہیں اس سے یہ صاف ہو چکا ہے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کی شکست ہوئی ہے ہار ہوئی ہے اور یہ بری ہار ہے اور ووٹر کا مزاج کیا تھا جسے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے نیتا یا یوں کہوں نریندر موڈی بلکل بھی نہیں سمجھ پائے ابھی جو موجودہ آکڑے ہمارے پاس آ رہے ہیں اس کے مطابق دو سو نوے سیٹوں پر انڈیے آگے چل رہا ہے اس کے علاوہ دو سو چالیس کے قریب انڈیا گھٹ بندن آگے ہے اور اس انڈیے کے دو سو نوے میں ماتر دو سو چالیس سیٹے بھارتیہ جنتہ پارٹی کو جاتی دکھ رہی ہے یعنی آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا نقصان ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے لیے پچھلے چناؤں میں تین سو تین سیٹے جیتی تھی اور اس بار دو سو چالیس پر سمٹی بھارتیہ جنتہ پارٹی نظر آ رہی ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے نیتا یہ سمجھ رہے تھے پردھان منتری یہ سمجھ رہے تھے کہ اس بار بھی شاید وہ بہومت کا آنکھڑا پار کر جائیں گے اور تمام جو پریڈکشنز آ رہی تھیں مجھے تاجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو پریڈکشن کر رہے تھے جو ایگزٹ پول آ رہے تھے حالانکہ میں اپنے ویڈیوز کے ذریعے لگاتار یہ بتا رہا تھا کہ جو پریڈکشنز یہ ایگزٹ پول میں دکھائے جا رہے ہیں یا بڑے بڑے چناوی پندت کر رہے تھے جن میں پریشانت کشور کا بھی نام تھا پریشانت کشور اتنے کانفیڈنٹلی کہہ رہے تھے کہ بڑی آسانی سے بھارتیہ جنتہ پارٹی اکیلے دم پر سرکار بنا لے گی اکیلے دم پر اس کو فل میجورٹی مل جائے گی لیکن پریشانت کشور کی جو قابلیت ہے اس پر بھی اب پریشن چن لگ گیا ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ جتنی بھی ایجنسیز ہیں جو ایگزٹ پول کرتی ہیں جو سالے تین سو سے اوپر سیٹے دے رہی تھیں انڈی اے کو بلکہ کچھ ایگزٹ پول میں تو چار سو پار بھی کرایا جا رہا تھا میرا ان تمام ایجنسیز کو ایک سجھاؤ ہے کہ کرپیہ کر کے وہ یہ سروے کا کام چھو دیں کچھ اور کام دھندہ کریں جس کے وہ لائق ہیں یہ کام دھندہ فیلحال چھو دیں کیونکہ دیش کی جنتہ نے یہ بتا دیا ہے کہ ان کے مزاج کو سمجھنا ان کے ذہن کو سمجھنا کوئی سائنس نہیں ہے یہ بات ان لوگوں کو اچھی طرح سے اب سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ دیش کے ووٹر نے یہ بتا دیا کہ ان کو اس طرح سے جج نہیں کیا جا سکتا جیسا کی سروے کے لوگ کرتے ہیں ایک بات تو یہ ہو گئی اب آتا ہوں میں ان تمام مددوں پر جو مددے بنائے جانے کی کوشش کی بھارتیہ جنتہ پارٹی کی طرف سے پردھان منطری نے اتر پردیش کا حال کیا ہے اتر پردیش میں پشلی بار 62 سیٹے جیتی تھیں لیکن اس بار 40 کا بھی آنکڑا پار نہیں کر پا رہی ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی حالکہ میرا یہاں پر تھوڑا سا اسیسمنٹ غلط ہوا پہلے میں نے ویڈیو میں آپ نے کہا تھا کہ 50 سیٹوں سے اوپر بھارتیہ جنتہ پارٹی نہیں جائے گی لیکن یہاں پر بھارتیہ جنتہ پارٹی 40 کے بھی نیچے رہنے کی امید ہے 49 سیٹے ملتی نظر آ رہی ہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی کو یعنی وہ راججے آپ ذرا اندازہ لگائیے وہ راججے جہاں پر کاشی جہاں پر مترہ جہاں پر ایودیا وہاں پر بھی پارٹی کی حالت یہ ہے کہ وہاں کے ووٹر نے بھی نکار دیا ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کو پردان منتری کا فیس جس کو لے کر بھارتیہ جنتہ پارٹی کو بڑا گورو تھا بڑا گھمنڈ تھا انکار تھا کہ ہمارے پاس برینڈ موڈی ہے برینڈ موڈی کی بھی ہوا نکال دی اس بار کے الیکشن میں ڈیش کے ووٹر نے ایودیا جہاں پر رام مندر بنایا گیا تھا وہ سیٹ بھی ہار رہے ہیں ایک لاکھ سے زیادہ ووٹو سے آگے چل رہے ہیں وہاں پر سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ذرا آپ اندازہ لگائیے کیا گانے بنائے گئے تھے کس طرح کے نعرے لگائے گئے تھے جو رام کو لائیں گے ہیں ہم ان کو لائیں گے لیکن اتر پردیش کی جنتہ نے بہترین طریقے سے آئینہ دکھایا ہے پردان منتری نرینڈر موڈی کو بھی اور مکہ منتری یوگی آدھت نات کو بھی کہ دیکھئے یہ ہے آئینہ اتنے پانی میں آپ ہیں دیش کی جنتہ کو مورک مت سمجھئے جو مدے آپ اٹھا رہے ہیں وہ ہمارے مدے نہیں ہیں ہندو مسلمان ہمارا مدہ نہیں ہیں منگل سوتر بھینس مٹن مرغا مغل یہ ہمارے مدے نہیں ہیں یہ بتا دیا ہے دیش کی جنتہ نے بھارتیہ جنتہ پارٹی کو اور اب ایک اور پردکشن میں کر دوں آپ کے سامنے دو سو نوے سیٹوں پر حالا کی آگے چل رہے ہیں بہومت سے اٹھارہ سیٹیں زیادہ ہیں فیلحال بھارتیہ جنتہ پارٹی لیکن اس کے باوجود بھارتیہ جنتہ پارٹی سرکار نہیں بنا پائے گی کینڈر میں اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں جتنے بھی گھٹک دل اینڈیے میں ہیں وہ اپنے اپنے راستے تلاش رہے ہوں گے دس سال جس طرح سے انہوں نے گزارے ہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ساتھ وہ ایک پل بھی بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ساتھ رکنا منظور نہیں کریں گے اور اس کی وجہ کیا ہے وہ سب جانتے ہیں جس طرح سے شاسن چلایا گیا کینڈر کا جس طرح سے ستہ چلائی گئی کینڈر کی صرف دو لوگوں نے نرینڈر موڈی اور امیت شاہ صرف دو لوگ تھے اور پوری جو پاور تھی وہ دو لوگوں کے ارد گرد ہی تھی باقی کسی کی کوئی حیثیت نہیں تھی کیونکہ اس کی وجہ تھی کہ پونڈ بہومت میں تھی بھارتیہ جنتہ پارٹی اکیلے دم پر لہٰذا کسی کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور اگر کوئی کچھ کہتا بھی تو کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کو باہر کا راستہ دکھا دیا جاتا دوستو دس سال میں زور ڈالیے کیا آپ کو دس منتریوں کے بھی نام یاد ہیں پندرہ منتریوں کے نام یاد ہیں ان کے پورٹفولیو کے ساتھ اتنا بڑا دی جہاں پچاس سے زیادہ منتری ہوں لوگوں کو دیش کی جنتہ کو ان منتریوں کے نام ان کے پورٹفولیو ان کے ویبھاگ پتا نہیں تھے پردھان منتری اور گے منتری صرف دو لوگ تھے کسی بھی منتری کی کوئی حیثیت نہیں تھی منتری اپنے ویبھاگ میں ایک نیوکتی نہیں کر سکتا تھا سارے ڈیسیجنز یا تو ہوم منسٹری سے ہوتے تھے یا پی ایم او سے ہوتے تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایسی سرکار کے ساتھ کوئی رہنا چاہے گا دس سال جس طرح سے رہے وہ ان کی مجبوری تھی دوسرا فیکٹر چندر بابو نائیڈو ایک بڑا گھٹک دل بن کر ابرے ہیں ڈی اے کا حالانکہ اینڈی اے کے ساتھ ہیں لیکن جن حالات میں گٹ جوڑ کیا گیا تھا اینڈی اے کے ساتھ ان کا وہ حالات بھی آپ کو یاد ہوں گے وہ جیل بھی گئے ان پر چھاپے پڑے اس کے بعد انہوں نے اینڈی اے کے ساتھ گٹ جوڑ کیا سب سے پہلے ٹوٹنے والوں میں چندر بابو نائیڈو ہوں گے اس کے بعد نمبر آتا ہے نتیش کمار کا آپ دیکھئے نتیش کمار کا بہت جلدی سٹیٹمنٹ آنے والا ہے ان کا بدلہ ہوا رخ بھی آپ کچھ ہی سمیہ بعد دیکھ لیں گے کیونکہ بیٹھکوں کا دور جاری ہو چکا ہے تمام بیٹھکے ہو رہی ہیں پریس کانفرنسز ابھی تو شروع ہوئی ہیں ابھی آپ نے سنا ہوگا راہول گانڈی کی پریس کانفرنس تھی کانگریس کے جتنے بھی نیتہ ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں نتیش کمار کی جنر بابو نائیڈو کی اس بات سے بلکل انکار نہیں کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی بات چیت ہو رہی ہے اور سوتروں کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ لگ بک تین تین دور کی بات چیت چنر بابو نائیڈو کے ساتھ بھی اور نتیش کمار کے ساتھ بھی کانگریس کے آلہ نیتاؤں کی ہو چکی ہے دوستو جو تو شروع ہو چکا ہے کیونکہ جو بھی سرکار بنے گی وہ جو تو سے ہی بنے گی حالانکہ ابھی بھی انڈی اے کو ایج ہے لیکن انڈی اے کے پاس ابھی اتنا بہومت نہیں ہے جس سے کہ وہ بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں آ جائے کیونکہ دو سو نوے ہی ابھی سیٹے جاتی دکھ رہی ہیں ایسے میں اگر چنر بابو نائیڈو ٹوٹ جاتے ہیں نتیش کمار ٹوٹ جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے یہ سرکار گئی یہ سرکار نہیں بننے والی ہے بہرحال سرکار کسی کی بھی بنے دوستوں لیکن دیش کی جنتہ نے ایک سبق ضرور سکھا دیا ہے موجودہ سرکار کو پردھان منتری اب پردھان منتری رہیں گے یا نہیں رہیں گے میں نہیں کہہ سکتا لیکن ابھی تک تو پردھان منتری ہیں جب تک استیفہ نہ دیں نریندر موڈی ان کو بھی سبق سکھا دیا گریہ منتری امیت شاہ کو بھی سبق سکھا دیا اور بھارکیہ جنتہ پارٹی کہ ان تمام نتاؤں کو بھی سبق سکھا دیا جو اہمکار میں ڈوبے ہوئے تھے جو ان کا گھمنٹ سرچاہ کر بول رہا تھا جو کہہ رہے تھے کہ چار سو کے پار جائیں گے ہم فل میجورٹی کی سرکار ہوگی اکیلے دم پر ہمارے پاس میجورٹی ہوگی ان تمام لوگوں کو ان تمام پولٹیکل پنڈٹس کو ایگزٹ پول کرنے والی تمام ایجنسیز کو بھی آئینہ دکھاتے ہوئے دیش کی جنتہ نے یہ بتا دیا کہ جنتہ ہی سرو پری ہے نمسکار